موسیقی جس طریقے سے ہم وہاں پر اب رہ رہے ہیں تو ہم نے اپنی مرد آپ کے تحت وہاں پر پراپٹی کو بنایا تو ہمارے ساتھ اس وقت باجی سابرہ موجود ہے جو کہ وہاں پر ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور انہوں نے کافی وہاں پر ایکٹیوٹی کی اس پراپٹی کو بچانے کے لیے کافی سارا کام کر رہی ہیں کیونکہ وہاں پر نہ تو بجلی ہے نہ پانی ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے کیونکہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر سی ڈی اے نے دوبارہ پھر سے اٹیک کیا وہاں پر گھروں کو مسمار کیا اور وہاں پر سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ کرسٹن کمیونٹی کے ہیں تو میں ساتھ جو بین سابرہ ہیں وہ ہم ایسا موجود ہیں جی سسٹر بتائیے گا کہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے سی ڈی اے کے ساتھ آپ کا وہ کیا ہے بتائیے تفسیر ذرا ابھی دو سو کے قریب لوگ ہیں جن لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا گیا ان کے گھر جو مسمار کر دیئے گئے ہیں اور سر جو ڈبل سٹوری گھر بنے میں ان کو تو نہیں چھوڑا جو یہ والے گھر تھے ان کو انہوں نے مسمار کیا اور لوگ بڑے پریشان ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے پینے کے لیے نہیں ہے نائٹ نہیں ہے بچے سکول جاتے ہیں سکول سے واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ اسمان بکھرا ہوا ہے کچھ اسمان سی ڈی والے لے گئے ہیں اور سٹیک کا ہم نے کہا ہمارا سٹیک ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کوئی غرض نہیں ہے ہم ایسے سٹیک کو نہیں مانتے سر انہوں نے ایسے لیٹر ہوتے ہوئے میں نے بڑا زور دیا ہے کہ ایسا نہیں کریں تو انہوں نے پھر بیماری فیک نہیں مانی اور میرا گھر بھی وہیں مجود تھا وہ بھی انہوں نے مسمار کر دیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہاں پر چرچ کتنے ہیں چرچ کو بھی میں سر انہوں نے پہلے میں سمار کیا تھا اب پھر کیا ہے جی جی نہیں آپ کیے بڑ تار دیا جی سر وہاں چرچ کا بڑ لگاوا تھا چار دواری چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی مزاری گرائی انہوں نے ٹھیک ہے جو بڑ تھا وہ بھی انہوں نے تار دیا اچھا آپ کے ساتھ کوئی سیاسی لیڈر پارٹی کے کوئی ورکر کسی رہے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی ساتھ آپ کے ملا نہیں جی سر جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے تو شہزاد سترہ وہ آئے اور بس وہ ہی آئے اور ایسے ایسے ہمارے لیڈر گندے لوگ ہیں کہ وہ رومی شہزاد رومی ہے اسلام آدمی نا وہ اور اس کے ساتھ اور دو عورتیں تھی اسمہرہ صدف اور نبی اس طرح کہ انہوں نے نام ہمیں بتائیں اور دکھائیں اپلیکیشن کہہ رہے جی یہ آپ کے لیڈر ہے بشار کا جو سپائی تھا وہ یہ سب گئے ہیں انہوں نے جا کے اس کالونی کے خلاف اپلیکیشن دی ہے نہیں انہوں نے کیوں اپلیکیشن دے دی یہ وہاں پر رہ رہے ہیں جی نہیں یہ جسٹ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے لوگ جو بیٹھے ہیں اور ہم ان سے پیسے نہیں تاکہ یہ مصمار اور دوبارہ سے ہم اپنی مرضی سے لوگ بیٹھائیں اور ان سے پیسے کھائیں اچھا جی جی تو سرسل یہ بتائی ہے اس وقت آپ کا کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے سی ڈی اے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا کیا وجہ کیا آئی ہے سامنے سر سی ڈی اے کہہ رہی جی یہاں سے روڑ آئے گا تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ تو کچھے گھار ہیں دیکھیں یہ خیمے ٹائپ لوگوں نے لگا لی ہیں تو خیموں میں ابھی رہ رہے ہیں تو میں کہہ رہے ہیں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر روڑ کی ضرورت ہے تو آپ روڑ ہمارے اوپر سے اگلی جو کلونیاں ہیں اکرم گل کلونیاں رمشا کلونیاں نواز شریف کلونیاں آپ نواز شریف کلونیاں کو گرہ رہے ہیں اگلی جو دو کلونیاں ان کو آپ کیوں نے کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ رمشا کلونیاں نواز شریف کلونیاں گرا رہے ہیں اس سے آگے جو کلونی ہیں اکرم گل کلونی اکرم گل کلونی اور جو جمشہ کلونی ہیں اچھا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کھا لیکن اگلی جو نواز شریف کلونی ہیں وہاں وہ انہوں نے کیا آپریشن اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ساری کلونیوں کو اچھا اچھا میری بات سنیں اگر آپ سٹے کی بات کر رہی ہیں تو سٹے تو کوٹ کی طرح سے ہوتا ہے تو کیا آپ کے جو ایڈوکیٹ جنہوں نے سٹے لگوایا ہے سیڈی اے کیوں نہیں مان رہا کوٹ کی جو طرف سے یہ لیٹر آیا سٹے کا اس کو سیڈی اے نے کیوں نہیں مانا کہاں پر کمزوری کی نظر آئی ہے وکیل وہاں حاضر ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں صاحب نے سٹے کنفرم بھی کیا ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے نا اس پر کوئی وہ نہیں دیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انپار لوگ ہیں یہ اس طرح آگے ان کے پیچھے کون سا کوئی ہے جو ہم مارے اوپر دباؤ ڈالے گا ٹھیک ہے تو اس وقت لوگوں کی کیا صورتحال ہے کہ خیموں کے اندر ہیں خیمے مگر لگے ہیں وہاں پر جی خیمے انہوں نے لوگوں نے پین آف لیکس کپڑے شپڑے ڈال کے تو خیمے لگایا میں نے خود بھی ایک خیمہ لگا لیا تو ہم لوگ اس کے اندر ہی جو ہے نا رہ رہے ہیں ابھی تو سسٹر اس وقت جو سٹینڈ بھی بڑی ہے اسلام آباد کے اندر تو بچے کیسے وہاں پر رہیں گے کیا صورتحال نہ وہاں پر گیس ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے تو کیسے گزارا ہوگا بچے سکول جا رہے ہیں کچھ نہیں جا رہے بیماری کی وجہ سے ٹھانڈ کی وجہ سے پریشان تو ہے علیکہ ہماری پریشانی کا کون دیکھے گا نہیں تو آپ اس وقت میں سنا کہ آپ نولی کی طرف سے بھی ایک دور میں آپ اس کی کونسلر بھی رہی ہیں اور اس پارٹی کی میمبر بھی ہیں تو کیا اس وقت صورتحال جو ہے وزیراعظم جو ہیں شباشی صاحب ہیں تو کیا آپ نے وہاں پر رسائی نہیں کی سر دیتا ہے کہ وہ ادر نیکی وجہ سے سب لوگ ابھی سب کا دیان ادر ہے تو قدموں میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ ہے میری تو پیل ہے آپ وزیراعظم شباشی صاحب سے کہ میرے لوگوں کی طرف دیان دیں اور ان دیکھیں آٹ آف کنٹری دیکھیں تو وہاں چڑیا کے گونسلے کو بھی دیکھا جاتا ہے اور پاکستان ہے یہاں لوگوں کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے آپ ہماری مسیح قومسوں کے پیغام کرنے چاہ رہے ہیں کوئی دعا کے لئے اپیل کرنے چاہ رہے ہیں جی جی میری اپنی ساری مسیح قوم کے آگے اپیل ہے کہ سب لوگ ہمارے لئے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آپ ہمارے لئے موسیٰ بھیجے جو ہمیں اس کیا اس کو کہتے ہیں کہ مشکل سے نکالے تو بجی صرف تک کتنے گھر جو بے گھر ہوئے ہیں لوگ کتنے لوگ ہیں یہ صرف ہے کیا اس کو کہتے ہیں تو ڈیڑھ سو گھر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نظر ڈیڑھ سو کے قریب ساتھ ہی سار مسلم لوگوں کے گھر ہے بلاک کے بنے ہوئے مارے ساتھ ہی یعنی کہ مارے ساتھ ہی ہیں وہ ان کے گھروں کو نہیں چھیڑا یعنی کہ یعنی کہ وہ ساتھ ایک ساتھ ایک مسلم جو آبادی ہے اس کو نہیں چھیڑا انہوں نے ہمارے ساتھ ہی وہ کٹے ہیں لیکن ان کے گھروں کو نہیں چھیڑا جب میں نے کھا تو کہتے ہیں ان کی محسینہ بانے کو اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے اس وقت صورتحال جو ہے وہ جو مسلم آبادی ہے وہ بھی ریمشا کلونی کے لیے اندر آتی ہے جی نواز شریف کلونی کے اندر آتی ہے اچھا وہ نواز شریف کلونی کے اندر بھی جو کرسچن لوگ ہیں ان کے گھر توڑے گئے ہیں جی 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 بڑا افسوس ہوا ہے نیشنل نیوز درامہ آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں پر گئے تھے اپنی کوریج کرنے کے لیے تاکہ آپ کا پیغام حکومتہ برادک بچا سکے تو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس پر بھی ہم ایک رپورٹ بنا کر اس طرح ہم نے پروگرم کیا ہے تاکہ آپ کی یہ رپورٹ جو ہے حکومتہ برادک جائے اور ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں اگر قانونی طور پر یہ جگہ آپ کو گنہ نہیں ملنے چاہ رہی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی جگہ تو ایسی ہوگی گورنمنٹ کی طرح سے جو آپ کو ہلاوٹ کی جائے تو اس کے لیے ہمارے پارلیمنٹیرین کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے جی سر چلے بہت شکریہ باجی آپ کا بہت شکریہ ہم نے ہلفیا بیان سٹام پیپر پہ سورپے والے سٹام پیپر پہ ہم نے ہلفیا بیان صاحب لوگوں نے دی ہے کیا کہ جب وہ گورنمنٹ پاکستان کو جا سی ڈی او کو چاہیے ہوگی تو جب سب لوگ کو اٹھائیں گے تو ہم بھی اٹھ جائیں گے یعنی کہ آپ کے ساتھ ہے یہ پوری پتی جو ہے تین چار جو کلونی ہیں وہ سارے کی ساری جائیں گے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں جی جی تو تو ظاہر ہمیں کوئی جگہ دے ہم ہمارے ساتھ کچھ کمپرومائز کریں ہم کدھر جائیں گے اتنے لوگ ٹھیک ہے کہہ رہے جی اکرم گل کلونی اور رمشا کلونی کو بھی ہم اٹھائیں گے تو زیادہ اتنے ہزار لوگ ہیں یہ ہزار کی طرح میں لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ باجی آپ کا تینکیو جی ناظرین آپ نے ساری سٹوری جو اسلام آباد کی رمشا کلونی کی آپ نے سنی ہیں وہاں کی یہ جو رہائشی ہیں بھڑی سابرہ جو ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ جب اسلام آباد میں گئے تو ہم نے رمشا کلونی کی اندر جب سارا وہاں کے محول کو دیکھا وہاں کے گھروں کو دیکھا اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ لوگ کس طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی سی ڈی اے نے اپنا کام جاری رکھا اور پچھلے دنوں وہاں پہ تقریباً ڈیر سو کے قریب گھروں کو مسمار کر دیا یعنی کہ اس گھروں کے جو بچے تھے وہ جب سکول گئے تو جب واپس گھروں میں آئے تو ان کے آشیانیں اجھو چکے تھے ہماری قوم کے جو بچے جب سکولوں میں گئے تو واپس جب گھروں میں آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہماری پاکستان کے اندر یہ ویلیو ہے سی ڈی اے نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس وقت جو صورتحال چلی سردی کی اسلام آباد کے اندر یہ لوگ کس طرح یہاں پر رہیں گے کس طرح گزارہ کریں گے انہوں نے اپنا کام کیا بلڈوز چلا دیئے گھروں کو مسمار کر دیا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ہی مسلم آبادی بھی ہے انہوں نے وہاں کی ایک اینٹ تک نہیں ہلائی ایک اینٹ کیا ایک پتھر کیا وہ بھی نہیں ہلائیا لیکن کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ڈیڑھ سو گھر ان کو مسمار کر دیا ان کا قصور کیا ہے کیا وہ پاکستان ہی نہیں ہے پاکستان کے رہیشی نہیں ہے جب ووٹ کی باری آتی ہے تو یہ لوگ پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ ان کے وہاں کے ووٹ ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب ووٹ کی باری آتی ہے تو وہاں آ جاتے ہیں تو جب پیسوں کی باری آتی ہے دینے دلانے کی تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں یہی سی ڈی اے کو اگر یہی لوگ پیسے دے دیں گے تو یہ سی ڈی اے جو ہے ان کو کہیں بھی جانے نہیں دے گی اور اس میں سستر جو سابرہ ہے انہوں نے انکشاب بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے ہمارے خلاف اس عبادی خلاف اپل کیچن دیئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی یہاں سے اٹھائیں میرا خیال ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ کہیں بھی رہ رہے ہیں کہیں جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں تنگ دستی سے اگر رہ رہے ہیں تو ان کو رہنے دیا جائے اگر گورنمنٹ ان لوگوں کو اس کے متبادل اگر وہ رور بہا پپلا رہی ہیں تو اس کے متبادل کہ ہی اور شفٹ کر دیں تو اس میں برائی کوئی نہیں کیونکہ یہاں پر سارے لوگ انسان ہی رہے کوئی باہر کی مخلوق تو نہیں کہ ان کو یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں اگر ان کو یہاں پر کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیں گے تو ان کی زندگی بھی آرام میں آ جائے گی میں نے جب انٹرویو کیا تھا تو وہاں پر ایک دوست نوجوان تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اگلے جگہ میں جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے انسان رہتے ہیں لیکن جب ہم اپنی آبادی میں آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم انسان نہیں میں پارلیمنٹ ایرین جتنے بھی ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی کے چاہے پنجاب کے ہیں کے پی کے ہیں وفاق کے ہیں خدارہ اس کلونی کی طرف دیکھیں اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جو خاندان لے کی یہاں پر پیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھیں اگر یہاں پر گورنمنٹ کوئی روڈ بنا چاہ رہی ہے تو بنائے بے شک کوئی بات نہیں لیکن ان کے متبادل ان کو کہنہ کہی جگہ دے دے جہاں پر وہ رہ سکے پرائمسٹو پاکستان سے صدر پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپیل کروں گا اپنے نیشنل نیوز رامہ پر کیونکہ ہمارا نیشنل نیوز رامہ ہر منورٹی کی آواز ہے اسی کی آواز بند کر ہم حکومت عبادہ تک اپنی آواز کو لے کے جاتے ہیں تو یہی ہمارا آزم ہے کہ ہم اسی آواز کو حضیمشا قدولی کو جب ہم اسلام آباد کے اندر گئے تو وہاں پر ہم پیغام کو لے کے آئے لیکن جب ہم نے ابھی چلا پتا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جائے کیونکہ اس وقت جو صورتیال وہاں پر چل رہی ہے وہ میں تو نہیں گیا لیکن وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر خائمے لگا کر پلاسٹیکیں بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارا گھر بہت پیارا لگتا ہے گھر کسی کا بھی ہو پیارا ہوتا ہے لیکن جب اسے مسمار کیا جائے تو وہ جو مسمار کرنے والا ہے وہ اس کا پہلا دشمن ہوتا ہے جو اس کے مال و جوان کی افادت نہیں بلکہ اس کا قتل کرتا ہے یہ گھر کو مسمار کرنا یہ ایک انسانیت کا قتل ہے کیونکہ یہاں پر انسان رہتے ہیں اور یہ وہ انسان ہے جو کرسچن ہے ان کے بعد سارے رائٹس ہیں کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہیں اگر ان کو یہاں پر روڈ بنانے گورنمنٹ لے رہی ہے تو انس کو کہیں اور شفٹ کر دیں ان کو گھر دے دیں اگر گھانی دے سکتے ہیں تو جگہ دے دیں گھر یہ خود بنا لیں گے میں دوبارہ پھر سے ریکویسٹ کروں گا پرائم میسٹر سے صدر پاکستان سے ان کی طرف دیکھیں یہ بھی پاکستان کے شہری ہے پھر ملیں گے انٹوپی کے ساتھ مجھے اور کیمران تارک پیرا کو اجازہ دیجئے خدا حافظ